دوستو کرونا میں شادیاں کیوں وردان کے طرح ثابت ہو رہی ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آج کل ہم نے دیکھا ہے پچھلے کافی سمیسے کئی ورسوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ شادیوں میں جو فیسن کا بول بالا ہے جس میں آپ کی حیثیت ہو یا نہ ہو آپ کو اپنے حیثیت سے بڑھ کر کے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں اس میں جو لوگ سکچھم نہیں ہوتے لڑکی کے پتا یا ماں ہوتے ہیں انہیں کافی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ماں باپ ایک ایسے لڑکے یا لڑکی کا چناؤ کرتے ہیں اس کے بعد شادیوں میں سرو ہوتا ہے ایک بہت بڑا آڈمبر جو آپ کو نہ تو آرتھیک روپ سے کافی پیچھے دھکیل دیتا ہے بلکہ آپ کے اوپر کرج کا بھی بوجھ بڑا دیتا ہے ایسی استطیق میں کیوں کرونا کے ٹائم میں کوٹ میریج ایک وردان کی طرح شابط ہوا ہے بہت سارے لوگ اس وقت فیصلہ لے رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے شادیاں ہونی چاہئے سماج اس میں شامل نہیں ہو رہا ہے بہت کم لوگ پریوار کے لوگ ہی شامل ہو رہے ہیں اس سے بہتر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کیوں نہ کوٹ میریج ہی کر لیا جائے لڑکی اور لڑکے دونوں طرف کے پیرنٹس آپس میں مل کر کے نیڑنے کر رہے ہیں اور نیڑنے کر کے وہ کوٹ میریج کا فیصلہ کر رہے ہیں جو کیول ایک دن کے اندر ہی ہو جا رہا ہے جو کافی کم پیسے میں ہو رہا ہے آپ کو کیول ایک دن آر اس سماج میں میریج کرنی ہوتی ہے اور کوٹ میں ریجسٹریشن کرانا ہوتا ہے یہ دونوں پرکریہ جادہ سے زیادہ دو سے تین دنوں کی ہوتی ہے ارجنٹ پیسیس میں کرنا چاہے تو ایک دن میں بھی ہو سکتے ہیں تو آپ ایسے شادیوں میں جو کی بہت کم پیسے میں ہو سکتا ہے کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے دکھاوا نہیں ہوتا ہے بلکہ کرونا ایک بہانہ ہے جس میں ہم اس چیز کو چھپا سکتے ہیں کہ ہماری حیثیت پر لوگ سوال نہ اٹھائے ہم ایسے ہم بتا سکتے ہیں کہ کرونا کے وجہ سے لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں ایسا گورنمنٹ کا بھی نوم سے ہے تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کے لئے ایسے شادیاں وردان ہو رہی ہیں وردان ثابت ہو رہی ہیں جو لوگ کرونا کے سمیہ میں شادیاں کر رہے ہیں کئی لوگوں نے تو ایسے بھی شادی کی ہے جو کی نارمل ڈیز میں شادی کرتے لیکن کرونا کے ٹائم میں اس لئے شادی کر لیا تاکہ کوئی ان سے یہ پرشن نہیں پوچھے گا کہ شادی میں آپ کی ہاں تو بہت زیادہ تام جھام نہیں تھا اور سیکرو لوگوں کو کھلانے کا کوئی انتجام نہیں تھا اور کھلانے کے ساتھ سیکرو ڈیسیز نہیں بنے تھے ایسے کوئی تام جھام نہیں کرنے پڑے تو بہتر تھا کہ کوٹ میریج کر لیں یعنی آپ بھی لرکا اور لرکی کے پیرنٹس ہیں تو آپ کو بھی اس آسر کا لاب اٹھانا چاہیے اور بالکل بھی نہیں ہی چکنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ کرونا آپ کے لئے بھی وردان ہو جائے اور جس پیسے کے دباؤں میں یا کرج کے بوش تلے آپ دب جاتے ہو سکتا ہے کہ اس سمیں کسی کو پتا بھی نہ چلے اور آپ شادی بھی کر لیں اور اگر آپ کی حیثیت ہے تو اس پیسے کو لرکی کے نام فکس ڈیپوزیٹ کرنا دیجئے تاکہ ان کے اجوال بھوش سے کے وہ بہت کام ہے یدی آپ کو کوٹ میریج کیلئے ہم سے سمپر کرنا ہے تو ہمارے ہیلپ لائن نمبر ڈبل ای ڈبل جی رو ٹریپل فور ٹریپل فائی پہ جرور کال کرئیے منڈے تو ساترڈے تی ایم توقع مہت بہت بہتہ ہیں بہت بہت بہتہ ہیں